اسلام علیکم دوستو میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو اللہ تعالیٰ کا نام العظیمو جس کا مطلب ہے بلند و بالا عظمت والا بلند تر بزرگ تر اور بے شک اللہ رب العالمین سے بھڑ کر کوئی عزت اور عظمت والا نہیں ہے جو شخص یہ چاہے کہ وہ مستجاول دعا ہو جائے یعنی کہ اس کی تمام دعائیں قبول ہوں اور اس کے تمام جائز مقاصد پورے ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ چالیس دن یعنی کہ روزانہ سات ہزار مرتبہ یا عظیموں کا ورد کرے اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ چالیس دن قید چلہ کر لینے کے بعد وہ روزانہ ایک تذویر یعنی ایک سو ایک بار یا عظیموں پڑھ لیا کرے تو وہ خود کے لئے یا کسی دوسرے انسان کے لئے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول و مقبول فرمائیں گے اس کے ہر کام میں آسانی ہوگی لوگ اس کی عزت تازیم و تقریم کریں گے احترام کریں گے اور اسے بہت شہرت ملے گی اس کی ہر مشکل آسان ہوگی اور اسے بے پناہ دولت ملے گی مفلس ہی کبھی اس کے قریب نہ آئے گی لوگ اس سے محبت کریں گے اور بیماریاں اسے کبھی پریشان نہیں کر سکیں گی اور اگر آپ کبھی ایسے افسر کے سامنے یا حاکم کے سامنے یا کسی ایسے انسان کے سامنے جاننے سے ڈڑتے ہیں کہ جو آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کی کسی بات کا انکار کر دے گا اور آپ کو اپنی عزت کا ڈر ہو تو ایسے افسر یا حاکم یا کسی ایسے انسان کے پاس جانے سے پہلے بارہ مرتبہ یا عظیموں پڑھ کر چلے جائیں تو انشاء اللہ آپ کا کام بھی بن جائے گا اور اگر افسر یا حاکم ظالم ہے تو وہ بھی آپ سے نرمی اور خوش اکلاکی سے پیش آئے گا جن لوگوں کو پیٹ کا درد بہت زیادہ رہتا ہو یا جن بچوں کو پیٹ کے درد کا یا پیٹ کے مختلف قسم کے امراض رہتے ہوں انہیں چاہیے کہ یا عظیموں کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں بچوں کو آپ خود پلا دیں اور گھر میں جس بھی فرد کو ہو تو سات مرتبہ یا عظیموں اول آخر تین تیر مرتبہ دروشیف کے ساتھ پڑھ کر پیٹ پہ بھی دم کر دیں اور پانی پہ دم کر کے چند گھونٹ پانی پی لیا جائے تو کچھ مرتبہ ہی ایسا کرنے سے پیٹ کے امراض اور پیٹ کا درد دور ہو جائے گا اور اگر آپ خوفزدہ ہوں کسی بھی دشمن سے امتحان میں جانے سے کسی انٹرویو کو دینے سے اور کسی بھی نئے کام کو یا کاروبار کو آغاز کرنے سے خوفزدہ ہوں تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے ایک سو ایک مرتبہ یا عظیموں پڑھنا ہے اول آخر سو مرتبہ دروشیف کے ساتھ مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اول آخر سو مرتبہ درود کے درمیان ایک سو ایک بار یا عظیموں پڑھ کر دعا کریں اور خود پہ دم کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر قسم کے خوف سے نجات مل جائے گی اور آپ پرسکون زندگی گزار سکیں گے امید ہے یا عظیموں کے ان فضائل سے آپ مستفید ہوں گے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ